السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ آپ نو کی دعاوں سے بلکل ٹھیک ہوں آج جو ہمارا ولوگ ہے وہ صفائی سے سٹارٹ ہونے لگا ہے اور مجھے آپ لوگ سے کچھ امپورٹنٹ باتیں بھی کرنی تھی میرے پاس آزادہ ولوگ نہیں میں نے بنا سکی کیونکہ آج کے دن ابھی تو صبح جب اٹھی پتہ نہیں کیا ہوتا کہ آپ جب صبح اٹھ ہو بلکل ایکٹیف ہے تو در بعد آپ بلکل ڈاؤن اب ڈاؤن چلتا ہے تو اس لئے میں نے آزادہ ولوگ نہیں بنایا تھا میں بھی یہ سب چیزیں جو پریگنٹس لے دی ہیں وہ سب یہ چیزیں فیس کرتی ہوں گی خیر مجھے جب بات کرنی ہے اس ٹاپک پر آتا ہے میں نے کل ایک ویڈیو بنا جس میں میں نے کسی کے لئے بھی کوئی بھی نیگیٹیف ورڈ یوز نہیں کیا اور مجھے ننگتا کہ کسی کے لئے بھی کوئی بھی نیگیٹیفґٹ بولنا شاہی ہے کیونکہ ایسا ہوتا ہے جب بھی مجھ پر کوئی بات ہوتی ہے کوئی مجھ پڑک کتنا بھی کgon جوت بولتا کوئی بھی نہیں آرکھے بولتا اس لئے مانپ نے کہ کا ہے کہ کسی پر کوئی بات ہوگی تو میں کیا آرکھے نہیں بولوں پھر بھی میں سٹینڈ لیتی تھی کسی کے لئے بھی کوئی بات لیتی تھی اب جو ٹائم چل رہا ہے اب جو میں نے اپنا پریجنسی آپ سب کو بتایا تھا اور پھر اس ٹائم میں نے یہ بات بھی بتائی تھی کہ میں نے اب کسی پر ریاکشن نہیں دینا نہ ہی میں نے کسی کو کسی سے لڑنا ہے کیونکہ میں یہ جو میرا ٹائم میں اس کو میں اچھے سے انجوئے کرنا چاہتی اور اس میں میں کسی بھی قسم کی نیگٹیویٹی اور غلط چیز کو جو ہے نہیں لانا چاہتی اپنی لائف کے اندر اور مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ آپ سب لوگ مجھے سلفش کیوں کہہ رہے ہو یا تو ایسا ہو کہ جب پہلے کبھی بات ہوئی ہے میں نے کسی کے لیے کبھی بھی کوئی سٹائر نہ لیا لیکن اب ایسا ٹائم ہے کہ میں یہ سب چیزیں نہیں لے کے چل سکتی اور نہ ہی میرے اندر اب برداشت ہے کہ میں یہ سب باتیں برداشت کروں مجھے ایک بات بالکل سمجھ میں نہیں آرہی اب ایک چیز بالکل ختم ہو چکی ہے بالکل یا تو سب کو اسیس کا چسکہ لگ چکا ہے کہ ہاں ہمیں جو ہے پیسے اس ٹوپک کے علاوہ اور کسی ٹوپک سے نہیں مل تو ہر تین چار دن کے بعد ہر ہفتے کے بعد یا منت میں ایک بار یہ کمپل سری ہے کہ بات یہ کرنی ہے اس ٹوپک کے پر بات کرنی ہے پھر تین چار بندے آتے ہیں اور اس بات پر بات کرتے ہیں پورا ہفتہ لڑائی کے بعد سب کہتے ہیں کہ اب ہم کوئی بات اس پر نہیں کریں گے اور میں نے جو اب تک دیکھا ہے دو سال میں کہ اس بات کا مطلب جو بات چل رہی ہوتی ہے اس پرانی والی باتوں سے کوئی لنک ہوتا ہی نہیں ہے لیکن اینڈ پر اس بات سے لنک کر کے اس بات کو پھر سے نیا کر کے بات پھر سے ختم کر دی جاتی ہے لیکن ختم اس طریقے سے کی جاتی ہے کہ وہ بات اب سب کے دماغ میں پھر سے آ چکی ہے مطلب بلکل نہیں ہو چکی ہے میں نے آج تک یوٹیوب پر کتی زیادہ کانٹرو ورسیز دیکھی ہیں بہت سی لڑائیں دیکھیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے آج تک یوٹیوب پر اتنا کچھ ہوا ہے اتنا کچھ ہوا ہے مطلب براقاعدہ ویڈیوز آئی ہیں کیا کیا دیکھا ہے لوگوں لیکن یہ ٹوپک اس کو لوگوں نے گھر کا جو ہے وہ بنا لیا ہے مطلب آمدنی کا ایک طریقہ بنا لیا ہے کہ بھئی ہم نے یہاں سے ہی انکم اپنی لینی ہے اب کچھ لوگ جو مجھے کہیں گے کہ میں غلط ہوں میں ٹھیک ہے میں پانتی ہوں میں غلط ہوں میرا کردار غلط ہے میں سب سے بری ہوں اٹلیسٹ میں چپ تو ہوں نا میں ان سب چیزوں پر جتنے بھی مجھ پر باتیں ہو رہی ہیں اب تو میں اب چپ ہو نا میں نہیں کسی پر ریک کر رہی نا میں صرف فیملی والوں سے بھی یہی ریکویسٹ کروں گی جتنے بھی ہیں جن کے بھی لڑائی چاہیے جو لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ کچھ بھی ہو کچھ بھی ہو جتنا بھی ہیں ہم لوگ آپس میں ہم لوگ ایک ہی ہیں اگر ہمارے گھر کے ہمارے گھر کی طرف سے کوئی ان کے گھر کو پر ہمارے گھر کوئی کچھ گلت بولے گا تو بات یہ ہے کہ انڈ پہ وہ ہمارا خاندان ہے انڈ پہ وہ ہمارے ریلیٹیوز ہیں انڈ پہ وہ ہماری ہی عورتیں ہیں ترابندہ یہ نہیں دیکھ لگا کہ ادھر فیملی کو جو ہے یہ والی فیملی ایسی بات کرنی وہ لوگ یہ دہیں گے کہ ان کے خاندان کی عورتیں ایسی ہیں ان کے خاندان کے مرد ایسے ہیں لوگ صرف یہ چیز نوٹس کریں گے یہ مثال ہمارے خاندان پر بہت زیادہ اچھے سفٹ ہوتی ہے کہ آگے سٹھا ہو تب ننگے پھر سٹھا ہو تب بھی ننگے میں تو یہ کین کریں کسی فیملی میں میں آپ کسی کا نام دینے سے ایون کہ میں اپنی امی کا نام دینے سے مجھے نہیں اچھلتا کہ میں اب یہاں پر آکے بولوں اور ایسا بھی یہ کہ کسی کی فیملی میں لڑائی نہیں ہوتی ہر کسی کی فیملیز میں لڑائی ہوتی ہیں پہلے تھا وٹس اپ وٹس اپ ان لوگ جو ہے باتیں کرتے تھے اور ایک دوسرے کو جو بھی گالاز وغیرہ ہوا کرتی تھی تو ان لوگ سنا دیا کرتے تھے انفورشنیٹی ان کو جو ہے یوٹیوب مل گیا ہے جن پہ ان کو لگتا ہے کہ یہ وٹس اپ ہی ہے ایک دوسرے کو گالاز دیتے ہیں ایک دوسرے کے باتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کی باتیں بتاتے ہیں ایک دوسرے کی وائس ایک دوسرے کو فاروٹ کرتے ہیں سب سے اچھی بات یہاں پر ان کو یہ بینیفٹ ہے کوئی بھی انسان ہے کوئی بھی کسی سے لڑا رہا ہے اگر آپ کے ساتھ کوئی اپریشیٹ کرنے والا پھر ایک بندہ ہو تو پھر انسان کتنا آگے ہو جاتا ہے پھر اگر بہت سارے لوگوں تو اور بھی آگے جاتا ہے یوٹیوب پر ان کو یہ فائدہ ہے اگر یہ ہم پر ایک جسرے کی بات کر رہے تو کچھ لوگ ان کی سائیڈ لے رہے تو ان کو اس میں خوشی مل دی کہ ہاں دیکھو میں یہ سائیڈ پر تو کچھ لوگ ہیں یہ بینیفٹ بہتا ہے اور پھر انسان سے انکم بھی ہو رہی ہے اس لئے ہمارے خاندان والوں کو یہ وٹس اپ زیادہ بہتر یوٹیوب لگتا ہے اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اب کہیں پر بھی کسی کے لیے کوئی لڑائی ہوتی ہوگی نا وہ اگلا بندہ جو پریشان نہیں ہوتا ہوگا وہ کہتا ہوگا نہیں بھئی پریشانی کسی ہے یہ تو کونٹینٹ آگے ہے جو ہم لوگ پورے منت میں نہیں کم آ سکتے وہ ہم جو ہے ایک دو دنوں میں کم آ لیں گے میں یہ سب چیزیں نہیں دیکھنی اور نہ ہی ایسے ٹوپکس پہ آپ لوگ ویوز دیں تھوڑا سا جو ہے ہمارے ویورز بھی بہت پیار کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑی چٹ پٹی چیزیں چاہیے تب جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تب لوگ جا کے ویڈیو دیکھتے ہیں اور اس پہ ویوز دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کونٹروورسی دو دھائی سال سے ختم ہونے کو نہیں آ رہی آج میں نے کمنٹ دیکھا وہ آیا تھا کسی کے ویڈیو کے نیچے کوئی کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ کو اپنے خندان پڑھنا ایک پورا ڈرامہ برانے چاہیے کیونکہ روز ہی کچھ نہیں آتا ہے تو یقین کر رہے ہیں میں نے بیار تک زندگی میں کوئی ایسا ڈرامہ نہیں دیکھا جس میں ہفتے میں دو تین مرتبہ کچھ نہیں آ رہا ہوں ہماری فیملی ہم جو کچھ لوگ ہیں کچھ لوگ سنسٹیف ہیں ان کو تو ٹنشن ہوتے ہیں باقی لوگ بہت فل انجوئے کر رہے ہوتے ہیں اچھا خیر آج میں نے اپنے دل کی جو ہے سب باتیں آپ لوگوں سے کی سب باتیں کر کے بہت اچھا لگا اور اگر آپ لوگ کو میری کوئی بات بری لگی ہے تو لیکھ جائے کیونکہ میں وہی بات ہے میں پیسہ تو ہوں نہیں کہ سب کو اچھا لگوں خیر آپ لوگ جو ہے مجھے کچھ نام سیجیسٹ کریں بہت کنفیوزن گائز مجھے ابھی تک اپنے بچے کا جو ہے نام نہیں مجھے ڈیسائیڈ ہو رہا آپ لوگ لڑکی کا بھی نام بتانا اور لڑکی کا بھی آپ لوگ نام بتانا اسلامی نام ہو اور اتنا مطلب بڑا نام ہو چھوٹا سا نام ہو میں نے جو اپنے بچے کے لیے نام سوچے ہیں اگر بیٹا ہوگا تو ابراہم اور اگر بیٹی ہوگی تو الہام مجھے ابراہم نام بہت پسند میں نے سوچا تھا کہ میں یاسین رکھوں گی یا محمد رکھوں گی بٹ اب مجھے لگتا ہے کہ اگر میں اسے کوئی بھی نام رکھوں گی تو سب کا دماغ میں آگا کہ یہ تو بھی اس کے لیے منگر مجھے یہ چیز نہیں کر گی میرا بی یاسین سے پیار دل سے تھا اور سچا تھا اور اس میں کہیں پر بھی کوئی بھی کچھ بھی ایسا نہیں تھا تو اب جب میں ان کا نام رکھوں گی اور کافی لوگ اگر مجھے یہ کہیں گے تو مجھے بہت برا لگے گا وہ جو اتنا پیارا نامیں رکھوں گی اس سے اگر مجھے روز درد ملے روز مجھے اس کے اوپر غلط باتیں سننے کو ملے اس سے بہتر ہے کہ میں جو ان کا نام ہے نہ رکھوں اس لئے میں سچا میں ابراہم یا بیٹی ہوگی تو بیٹی کا نام الہام رکھوں گی امی نے بھی بیٹی کے نام الگ الگ بات ہے بہت میں نے امی کو بھی ہی سمجھائے کہ امی ہم کوئی بھی نام نہیں رکھ سکتے ایسا جو کونٹروورسی میں آ جائے ہاں جی ابھی آپ لوگ نے یہ ویڈیو کے اس میں آپ لوگ بولا کہ تم کام کرتی وہاں سے تم بیٹی اتنا زور سے اتری ہو اور یہ سامان اٹھا اٹھا کر رہے تو یہ کین کریں یہ سامان جو ہے اتنا بہار ہی نہیں ہوتا بہت ہی لائٹ سا ہے اور یہاں پر جو ہے مشارو خج ملکی فولی فولی ہیلپ کر رہی تھی اور اس کو بتارتے کہ یہاں پہ کچھرا پڑھا ہے یہاں پہ کچھرا پڑھا ہے کین کریں ایسا جو ہے جو گائز آج سنڈے ہے تو آج اوزی اور علی کھے پر بھی نہیں کہ تو گھر آگے انجل اور امی بھی اپنا آپریشن کمپلیٹ کروا کیا گیا امی درد ہوا نا میں نے بولا تھا میں نے بولا تھا اس کو ڈیڈی بولا تھا کہ نہیں ہوگا درد امی دیڈی بھائی دھوکہ کر پہ دیڈی بھائی نے دھوکہ دے دیا دھوکہ نہیں دیا اس میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہن ہوگا دیڈی نے بولا تھا کہ ڈیڈی ہمیں لڑکہ ہے بڑا سو پہ میں رضیادہ تھا چکر آرہے ہیں میرے ساتھ کو میں جوا کیا منا مائن اچھا گائز یہ چابی جو ہے میں بان سو میں دے سے اپنے دو روپے میں دیئے ہیں اچھا گائز یہ چابی جو ہے پورے پانچ سو پہ کیتے ہیں علی نے ممزہ نے بولا مجھے پانچ سو پہ دو میں نے کہا پھر پانچ سو نہیں ہے پھر دس سو پہ بھی دو روپے میں نے کہا پھر دس سو پہ میں نہیں ہے پھر میں نے آخری بات کی کہ بس دو روپے دکھاؤ دو روپے دکھاؤ دو روپے دکھاؤ اس کو پھر دو روپے یہ دیئے ہیں تو یہ دو روپے جو ہے اس کو مل گئے اور دو روپے میں نے یہ گائز پانچ سو کیچابی خرید لی ہے تو آپ بھی اپنے دماغ استعمال کریں اور پانچ سو کے جس دو روپے میں لیں علی صاحب سے میں نے پانچ سو کیچابی آپ کو پتہ ہے کس کی روپے میں نے یہ منگواہ ہے یہ اورنج اور کچھ گولے منگواہی تھی کیونکہ مجھے بہت بہت پین ہو رہا تھا شارو کپلے فرائز لے کر آیا ہے اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کے بلوک کو یہ اپنے رنڈائی کو بلوک آج کے بلوک اچھا لگاؤ گا میں بلوکی کل آپ لوگوں کو نئے مجدار سے بلوک کے ساتھ جب تک کیلئے اللہ حافظ